میں سمجھتا ہوں کہ ایک گلی کے اندر اگر دس گھر ہیں یا بارہ گھر بستے ہیں ایک گلی کے اندر تو اس میں دو تین گھر ہوں گے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں باقی آٹھ سات گھر آسودہ ہوتے ہیں تو وہ آٹھ سات گھر مل کے یہ تیہ کر لیں کہ ان کے بچے ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے ہمارے بیٹے ہیں اور ان کی تعلیم کی ذمہ داری ہماری ہے ان کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کا مرحل آئے گا تو ہاں ہیں نا کہ سید العیال ہیں تو کیا ہوا اللہ نے ہمیں زیادہ دیا ہماری ضرورت سے تو گلی کے دس گھر جو ہیں وہ مل کے تین گھروں کو سنبھال نہیں سکتے اور اگر ہم اتنے خود غرض ہو گئے ہیں تو پھر ہمیں انسان کے لانے کا حق نہیں ہے ایک دوسرے کے دکھ ڈابانٹ ہیں یہ کیا ہوا کہ جی یہ اگر اس حالت میں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے یہ تو کفار مکہ کہتے تھے کہ جن کو اللہ نے غریب کیا ہے ہم ان کو امیر کیسے کر سکتے ہیں میاں اللہ نے ان کو غریب کیا تو ان کی غربت سے ان کی آزمائش لی گئی تم کو آسودہ کیا تمہاری دولت سے تمہاری آزمائش لی گئی اوروں کے لیے جینا یہ کمال ہوتا ہے وَتَحْمِلُ الْقَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَادُونَ اور چوتھا وصف حضورﷺ کا بیان کیا کہ جس کا کوئی کمانے والا نہیں حضورﷺ آپ اس کے کمانے والے ہیں اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں یہ ام المومنین حضورﷺ کے نمائیں وصف کو بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر اوروں کی ضرورت کی تکمیل کرنے سے آپ کو تمانیت کا نور ملتا ہے اور آپ کے رزق میں اللہ برکتیں ڈالتا ہے اور پانچویں چیز فرمائی وَتَقْلِ زَیف اور آپ مہمان نواز ہیں مہمان نوازی لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں ہمارا دین ہمیں اس سے کھاتا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا شادی ہوئی ہے تو فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے کرو